یہ جو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ آرکشن کا سمرتھک فیصلہ مانیں گے آرکشن کا ویرودی فیصلہ مانیں گے ڈیبیٹ بند کر دی سپریم کورٹ نے یہ مانیں گے یا جیسے میں کہہ رہا ہوں بہت ساری نئی بحثوں کے لیے زمین تیار کر دی ہے آلوک جی آج کے سپریم کورٹ کے دنرنے سے تو یہ بات بہت سپسٹ ہے کہ آرکشن کی ایک نئی بحث کی شروعات ہوگی جب میں نئی بحث کی شروعات کہہ رہا ہوں تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو آرکشن کے پیچھے جو آدھار تھا جو مول سنکرپنا تھی وہ کیا تھی اس پر ویچار کیا جانا چاہیے آرکشن کے پیچھے مول سنکرپنا یہ تھے کہ بھارتی سماج میں ایک ساماجک یعنی کہ یہ بھارتی سماج جو ہے ورگوں میں جاتیوں میں ورناشرم بیوستہ کے کارن بیواجیت رہا ہے اور احتیاسک روپ سے بھارتی سماج کا ایک بڑا ورگ جو ہے شکشہ سے بنچیت رہا ہے اور دوسرے ادھیکاروں سے بنچیت رہا ہے تو ہمارے سمیدھان نیرماتاؤں نے جب اس سمیدھان کے بارے میں سوچ بیچار کیا تو انہوں نے سوچا کہ ایک آدھونک راست بنانے کے لیے آوشک یہ ہے کہ جو احتیاسک روپ سے جن لوگوں کو جن سمورگوں کو ونچت کیا گیا ہے انہیں سمانتا کا ادھیکار دینے کے لیے اور انہیں ایک آدھونک راست میں سبھاگتہ کے لیے آوشک ہے کہ ایک سکاراتمک طریقے سے انہیں آرکشن دیا جائے اور ان کی بھاگے داری سنشت کی جائے تات پر کہنے کا یہ کہ یہ آرکشن ساماجک نیائے کی آدھانا پر آدھارت تھا آرکشن آرکشن ساماجک نیائے کی آدھانا پر آدھارت تھا آرکشن سوال یہ ہے کہ جو سدیوں سے شکشہ کے کاران یا سمپتی یا جو دوسرے ونچناؤں کی شکار تھے ان کے لیے جس آرکشن کی بیوستہ تھی آج سپریم کورٹ نے یا نرنے دے کر کے یعنی کیا آپ نے جیسا ابھی کہا کہ پانچ جج اس بات پر جو ہیں سہمت ہیں کہ آرکشن دیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیسرا آیا ہے اس میں ایک جسے کہا جائے کیا جانا تھا کیا سمجھتا ہوں کہ آرکشن آرکشن پر ہوتا ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آرکشن آدھار یعنی کی جو سمجھتا ہوں میں جو پراؤدھان ہے سوشلی اینڈ ایجوکیشنلی بیکورٹ تو جو ساماجک اور شیکچڑک روپ سے پچھڑے پن کا جو آدھار تھا اس کے وپریت ہے آج اس بات کے لیے سہمت ہو جانا کہ آرکشن کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ دیکھیں سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر دیش میں گریبی دور کرنی ہے اور اسمانتہ دور کرنی ہے تو اس طرح کی آرکشن نیتیوں کا کریانون کیا جانا چاہیے لیکن دیکھنے میں تو یہ ہے کہ لگاتار جو ہے سرکاریں اس طرح کی نیتیاں جو ہیں کریانیت کر رہی ہیں جسے گریبی لگاتار بڑھ رہی ہے اور آرکشن کے دورہ ہم گریبی کو دور کریں گے اور ایک ایسے سمور کی گریبی دور کریں گے جس کو کی آرکشن نہیں پراپت ہوا ہے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دو ہیار انیس میں جب یہ سوڑھ آرکشن دس پرتشت کا یہ ہوا تھا اب سوڑھ ہی آرکشن اس کو کہیں گے کہ وہ جو آرکشن روپ سے کمیوڑ بڑھوں کے نام پر جو سوڑھ آرکشن ہوا تھا اس کے مول میں کیا تھا اس کے مول میں یہ تھا کہ تین راجیوں میں بھاچپا چناؤ ہاری تھی یعنی کہ چھتیس گڑھ میں مدھ پردیش میں اور راجستان میں تین راجیوں کی ہار کے بعد میری سمجھدار یہ ہے کہ یہ ایک راجنیتک نرنے تھا بھاچکری درجانتہ پارٹی اور اس کی سرکار کا راجنیتک نرنے تھا اس ہار کے بھرپائی کے لیے کیونکہ دو ہیار انیس میں سامنے جو ہے لوگ سوڑھ کے چناؤ تھے تو یہ ایک راجنیتک نرنے تھا اور اس راجنیتک نرنے پر آج سپریم کورٹ نے مہر لگا دی ہے تو یہ بحث کی نئی دشائیں کھلیں گے اور ٹھیک کھلیں گے کیونکہ جو ہے بھارتی سمجھدار میں جو ایک ساماجک نیائے کی اوڈھارنا ہے وہ ساماجک نیائے کی اوڈھارنا پر پانی پھر جاتا ہے ان سے تو بھیچار کرنے کی بات یہ ہے کہ آنے والے سمجھ میں جو ایک بھارتی سمجھ کی جو ایک احتیاسک طریقے سے جو ونچنائیں تھیں اور جس کا آدھار جس کی جڑے منظومت میں تھی تو اس طرح کے سمجھ کی کیا واپسی ہونی ہے کیا یہ سامان سماج کا پلٹوار ہے اور یہ سامان سماج کا جب پلٹوار کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں کارپالی کا بھی شامل ہے نیائے پالی کا بھی شامل ہے اور اس کے بہت سے آجام کھلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگ اس میں تھوڑا آگے بات کریں گے تو اس کے دوسرے پہلو پر بھی جب چلتا رہے ہیں ستہ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلٹوار پر